ایٹومک فیزکس جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اب یہ کیا ہوتی ہے یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس برانچ آف فیزکس ہے تو ایٹس ای برانچ آف فیزکس وچھ ڈیلز ویت اسٹرکچر آب آور دی ایٹم یعنی اسٹڈی آب آور دی اسٹرکچر آف ایٹم اور ایٹم کے بارے میں جو بھی ہم اسٹڈی کریں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کونسی برانچ ہے ایٹومک فیزکس اوکے اس کے بعد ہے بائیو فیزکس اب بائیو فیزکس جو ہے وہ بھی ہمارے پاس اب بائیو سے مینز کیا ہے یعنی جو بائیو لاجیکل ہیں یعنی اسٹڈی آب آور دی فیزیکل فینومن ہے انڈ لیونگ تنگس اس کارڈ بائیو فیزکس اوکے دین لاسٹ ہے پلازمہ فیزکس پلازمہ فیزکس اب دیکھیں یہ ایک اچھی بات ہے یعنی یہ ایک جو ہے ایک ایکسٹرا بات آبی پلازمہ is the fourth state of matter ابھی تک تو ہم پڑکیا ہیں matter کی تین جو ہیں state ہوتی ہیں solid located and guess last اب ہمیں جو ملی ہے وہ ہے پلازمہ it is the fourth state of matter in which atoms are separated in electrons and positive ions یعنی اس میں کیا ہوتا ہے ایٹم کے اندر جو ایٹم کے اندر separate ہوتے ہیں electrons and positive ions تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں اس چیز کو ہم کہتے ہیں پلازمہ فیزکس اب اس کا example کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں جو ہمارے گھر میں جو ہمارے بلب ہے یا جو tube light ہیں وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ایک کام کر رہی ہوتی ہیں phenomena of the plasma یعنی پلازمہ کے تحت وہ کام کر رہی ہوتی ہیں اب کیا ہوتا ہے ان میں اندر جو ہے gas ہوتی ہے کیا ہوتی ہے gas ہوتی ہے تو gas کا جو pressure ہے وہ low رکھا جاتا ہے پھر اس میں کیا ہے اس میں ہم electrical energy دیتے ہیں یعنی light جو on کرتے ہیں light اس کو دیتے ہیں وہ کونسی energy ہے وہ electrical energy ہے نا تو وہ ہم نے اس کو electrical energy provide کر دی اب وہ ہمیں light energy دیتا ہے یعنی ایک روشنی دیتا ہے تو اس کی اندر heat up ہو جاتا ہے یعنی وہ heat ہو جاتا ہے تو heat ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس میں positive ions بن جاتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں gas ہے اس کا low pressure رکھ دیا پھر اس کو ہم نے کیا کیا heat up کر دیا جب ہم نے heat up کر دیا تو اس کی اندر جو ان کے مالکیولز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ان میں پہلے جو velocity ہوتی ہے وہ ایک constant velocity ہوتی ہے یعنی اس کی رفتار جو ہے وہ جو اپنے حساب سے constant ہوتی ہے برابر ہی اس راشری میں چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر اوکے جب heat کر دیا heat up کرنے سے اس کے اندر جو ہرکی تمانہی ہوگی یعنی جو contact energy ہوگی اس کی moment زیادہ بڑھ جاتی ہے جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ وہاں سے نکل کے air میں شامل ہو جاتے ہیں اب air میں شامل ہو جانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں air میں جو اندر molecules ہوتے ہیں sorry air کے اندر جو atoms ہوتے ہیں وہ molecules اس سے align کرتے ہیں اب atom کی construction basically کیا ہوتی ہے students دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے باس nucleus ہوتا ہے یہ اس کے اندر proton اور neutron ہوتے ہیں students اوکے دیکھیں اب کیا ہوگا جو atoms ہوں گے وہ اس سے ٹکرائیں گے باہر والے جو ہوں گے وہ ان کے atoms اس سے ٹکرائیں گے اب اس میں جو electron یعنی air میں اندر air کے اندر جو atoms ہوں گے اس میں ٹکرا کون سے رہے ہیں جو جس gas کا ہم نے pressure low کر کے اس کو ہم نے کیا کیا heat کیا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ آئیں گے اس سے ٹکرائیں گے جب اس سے ٹکرائیں گے تو اس کی kinetic energy اور زیادہ کیا ہو جائے گی بھگ جائے گی جب اس کی یعنی electron کی kinetic energy بھگ جائے گی تب کیا ہوگا تب یہ یہاں سے نکل جائے گا یہ یہاں سے نکل جائے گا اور یہاں پہ کیا بن جائے گا یہاں پہ ایک positive ion بن جاتا ہے ایون بن جاتا ہے میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو gas ہے gas کو ہم نے کیا کیا pressure low کر دیا pressure low کرنے کے بعد اس کو ہم نے heat up کر دیا heat up کرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی جو kinetic energy ہوگی اس کی molecules کی وہ زیادہ بڑھ جائے گی زیادہ بڑھنے کے بعد وہ کیا ہوگا وہ جو ہے air میں شامل ہو جائے گا جب کیوں کیوں کیونکہ اس میں پہلے سے ہی جو مفاصلہ ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے یہ آپس میں جو ہے زیادہ جھوڑے ہوئے نہیں ہوتے solid کی طرح تو وہ فیل جاتے ہیں air میں جب air میں چلے جاتے ہیں تو air کے اندر جو ہمارے باس air کے اندر atoms ہوتے ہیں تو وہ ان سے کیا کرتے ہیں coline کرتے ہیں یعنی ٹکرا جاتے ہیں جب ٹکرا جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے students تب ان میں جو electron ہوتے ہیں ان کی revolution جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے ٹکرا گئے ہیں تو اس کو energy وہ provide کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ جو ہے ان کا مزید جو ہے revolution زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں اب electron کے اوپر کونسی charge ہوتی ہے negative charge ہوتی ہے نا اب جب وہ negative ختم ہو گئی تو اس کے اوپر کونسی charge آ جائے گی ایک positive کا iron بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا بن جاتا ہے positive کا iron یعنی اب for example کے طور پر اب ایک negative ہے ایک positive ہے اب positive والی چیز negative بھی آ جائے گی negative والا نکل جائے گا تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا positive ہی آ جائے گا نا understood بات ہے تو یہ تھا ہمارا topic جس میں ہم نے پڑا physics کا introduction physics کیا ہوتی ہے اور اس کی برانچہ physics thank you